آپ نے واقعہ سنا ہے مشہور ہے تین صاحبی بیٹھ کر فکد اسے کو کہا یہ جو اللہ سے محبت ہے دل مطمئن نہیں ہو رہا ٹھیک ہے نماز پڑھ رہا ہوں روزہ رکھ رہا ہوں لیکن دل مطمئن نہیں ہے کہ اللہ کا حق ادا ہو رہا ہے ایک نے فیصلہ کیا کہ میں اب روزہ رکھوں گا اور روزہ رکھوں گا کبھی افطار نہیں کروں گا یہ کیا ہوا کہ اللہ کی رحمت تو مجھے روز پہنچے اور میں ہفتے میں دو دن روزہ رکھوں یہ مہینے میں تین دن روزہ رکھوں یہ پورے سال میں صرف رمضان روزہ رکھوں یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا دوسرے نے کہا بات تو ٹھیک ہے مجھے بھی رکھتا ہے کہ اللہ کا حق نہیں ادا ہو رہا میں شادی نہیں کروں گا شادی ہو جائے گی اولاد ہو جائے گی کون ان کے کھانے کا انتظام کرے کون ان کی صحت کا انتظام کرے رہنے رہائش کا آدھا وقت تو ادھر گزر جائے گا نہیں میں نہیں کرتا چوبیس گھنٹے اللہ کی عبادت کروں گا کہلا رہوں گا کہیں سے صدقے کا کھا لیا پی لیا بس فکر نہیں ہے فاقہ نہیں ہے اللہ کی عبادت ہی عبادت ہے جسرے نے بھی کچھ اس طرح کی بات کر لی یہ وہ راستہ ہے دیکھئے نیت صاف ہے نیت صاف ہے امدہ ہے راستہ ایسا چن رہے ہیں جو حضور کا نہیں ہے اللہ کی رضا میں پڑھنے کے لیے حاصل کرنے کے لیے راستہ ایسا چنا ہے جو حضور کے عصوہ سے نہیں ہیں جو حضور کی سنت سے نہیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ دیا اور منع کر دیا بولا نہیں یہ راستہ نہیں ہے اتباہ کا یہ راستہ اللہ کی رضا کا نہیں ہے اللہ کی رضا مجھ سے زیادہ کون بہتر جانتا ہے اگر میں روزہ رکھتا بھی ہوں افطار بھی کرتا ہوں تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کو میری یہ حالت پسند ہے اگر میری شادیاں بھی ہیں اور بچے بھی ہیں تو اس کا مطلب اللہ مجھے اس حالت میں دیکھ کے راضی ہے اللہ انسان کو کوئی تکلیف دینا تھوڑی چاہتا ہے حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں میریٹس میں گیا اپنے خاندان میں پرچند خوادین آئی بیعت کرنا چاہتی تھی ایک دوسرے سے مشورہ کیا تو ایک خاتون دوسری خاتون کو کہنے لگی اور اس کی اطلاع مجھے آئی کہ تم کیا اس مولانا تھانوی رحمہ اللہ سے کیوں ان سے بیعت کر رہی ہو یہ کوئی اللہ والے ہیں کوئی ایسے ہوتے ہیں اللہ والے کہ جب دیکھو ان کی اہلیہ ان کے ساتھ ہے ہر سفر میں ان کے ساتھ ہے جہاں جا رہے ہیں اہلیہ کو بغل میں لیے جا رہے ہیں ایسے ہوتے ہیں اللہ والے آو میں تمہیں ایک ایسا اللہ والا دکھلاتی ہوں جس نے دس پندرہ سال سے اتنا اللہ کی عبادت میں مشغول ہے کہ اپنے حل و عیال سے بات تک نہیں کی اتنا بڑا اللہ والا تو وہ عورت بھی کوش سمجھدار تھیں کہنے لگی کہ وہ اللہ والا کیسے جو اپنے اولاد اور گھر والوں کا حق نہ آدھا کرتا ہو وہ اللہ والا کیسے نیت بہت عالی ہے لیکن جب حضور کا راستہ آپ چھوڑ دیتے ہیں پھر آپ زندگ بھی بن سکتے ہیں پھر گمراہ بھی ہو سکتے ہیں موسیقی